ہلو ایفریوان دل سے سواگتے نشمیس ورلڈ بینڈ کیسے ہو آپ سبھی ای ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے کش ہوں گے ویلکم بیکٹ آنیدر ولوگ یہ فرائیڈے کا دن تھا ایکچلی ہم کو باہر تھوڑا سا شاپنگ کرنا تھا یوشولی ہم لوگ ہیں نا ترسٹے شام کو باہر جاتے پر اس ٹائم ہمارا من نہیں تھا باہر جانے کا تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا گھر پہ ہی لولو میں آرڈر کیا تھا بس کچھ کچھ سامان ہے نا تھوڑا انڈین شاپ میں بھی کرنا ہوتا ہے تو پریتش جو اس لے کہ چلو بریک فاسٹ باہر کر لیں گے پھر وہاں سے جو بھی کام ہے ہم لوگ نپٹ کے آئیں گے تو بس بریک فاسٹ میں کڈلی وڑا سامبر لیا تھا ہم لوگوں نے اور یہ گئے تھے ہم لوگ انہ پرنا ہوتیل جو بھی مسکٹ میں رہتے ہیں کافی لوگوں کو پتا ہوگا یہ بھی تھوڑا فیمس ہوتیل ہے پر جن کو بھی نہیں پتا ہے نا بریک فاسٹ آپ یہاں سے بلکل کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹی ہوتا ہے ان کا سامبر بھی نا تھوڑا مجھے گاؤن سٹائل والا لگا تھا تو یہاں پہ بریک فاسٹ کر کے ہم لوگ ایدھر سے شاپنگ کرنے نکل گئے تھے میں نے تو محصور مسال دوسا لیا تھا پریتش نے پیپر دوسا لیا تھا لیکن مجھے محصور مسال دوسا تھوڑا سزادہ ہو گیا دن میں نے اور سامبرتہ نے اسے شیئر کیا تھا ہمارا فیوریٹ ڈرنک ہے فیلٹر کافی ہم لوگ گھر میں بھی یہی فیلٹر کافی انجوائی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اس طرح کا ساؤتھ انڈین ریسٹورنٹ پہ وزیٹ کرتے ہیں دن وی گو فر فیلٹر کافی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر مسال دوسا کتنا بڑا ہے اور اتنا کرسپی ہوا تھا نا بہت اچھا ہوا تھا اچھا ہوا تھا یہاں اچھا ہوا تھا ساؤتھ انڈین فوڈ اسپیشلی بریک فاسٹ ابھی مسکت میں تھوڑا تھوڑا سا ٹنڈی لگنے لگی ہے ایکچلی دھوپر کے ٹائم میں بھی تھوڑا سا دوپ ہونے کی وجہ سے ٹھوڑا ٹنڈی کم لگتی ہے پر ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت گرمی بھی لگ رہی ہے ٹک ٹاک فیدر ہے تو یہ صبح کا آلموسٹ ساڑھے دس کے قریب تھے تو اٹ واس لائک اوکے اوکے ویدر اوکے تو سمپرتہ کا ہے نا ڈیلی وارچ جو وہ بہنتی ہے سکول جاتے وقت وہ اچھلی ڈیلی پہن پہن کے وہ تھوڑا سا بیلٹ کھراب ہوا تھا اس کا پسی نہ ہوتا ہے تو بیلٹ کھراب ہی ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سستہ کوالیٹی کا بھی تھا اچھا کسا کوالیٹی کا نہیں چاہیے بولا سمپرتہ نے کیونکہ وہ ڈیلی پہنتی ہے کئی کھراب ہوا کئی ڈسٹروئ ہوگا تو وہ بہت وہ ایسے ہی کھو جاتا ہے ایک دو وارچ ہے اس کے پاس جو اچھے کوالیٹی کا ہے تو ڈیلی پہنے کے لئے نا ایکچلی ایسے والے جو بیلٹ ہوتے وہ بہت اچھا بھی لگتا ہے اور کمفرٹیبل بھی رہتا ہے ویسے تو سمارٹ ووچ وغیرہ سکول میں الاؤڈ نہیں ہے اس طرح کا ووچز نارمل ہوکے پہن سکتے ہیں تو فائنلی ہم لوگ نے یہ ووچ فائنل کر دیا کتنا اچھا ہے نا پہلے ٹائم پہ اس طرح کا ووچز نہیں آتا تھا جب میں پڑائے کے لئے جاتی تھی سمپل سا وہ بلیک بیلٹ والا یا پھر وائٹ بیلٹ والا اس طرح کا ٹائپ آتا تھا نا تو ٹھیک ہے آج کل تو بہت ہی آگے جا چکے ہیں بہت سارے ڈیزائنز ویریشنز میں آپ کو مل ہی جاتا ہے اور کرسماس نزدیک آئی رہا ہے تو اب ڈیکوریشن دیکھیں سکتو کتنا خوبصورت سے سجایا ہوا ہے ایکچلی دیوالی کے ٹائم بھی بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ دیکھنا اکتم لائٹنگ وغیرہ ہوکے بہت اچھے سے سجاتے ہیں اوکے یہاں پہ پیمنٹ کر کے پھر ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں بہت ٹائم ہوا تھا ہم لوگ نونویج نہیں کھا رہے تھے دیوالی میں بھی نہیں کھانا ہو گیا تھا بس ایک دن کا ہی نونویج رہتا ہے باقی کا فیسٹیول کی ٹائم تو کھاتے نہیں یہ نامیں لاتی ہوں کیونکہ اسے ٹائم سنکستی پنچ میں وغیراتے ہیں تو لانا ہی نہیں ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس بار ہے نا چکن بنائیں گے ایکچلی تو ہم لوگ نے میں نے اورڑی چکن لیا تھا سپر سے تو وہی میرے ریسپی آج بڑی آوال آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ مجھے سجیشنز بلکل دے سکتے ہیں کہ آپ کی میرے ویڈیوز کیسے لگ رہی ہے کیا مجھے امپرو کرنی چاہیے کون سا ریسپی آپ لوگوں کو دیکھنا ہے سویٹس میں بہت زیادہ کم بنا ہے موسیقی 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 اوکے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف میں نے یہاں پہ نو پیس چکن لیا ہے گارلک چکن مسالہ بنا رہی ہوں موسیقی میں نے یہاں پہ ٹھوڑا سا ٹرمرک پاوڈر تھوڑا سا سالٹ اور جنجر گارلک پیسٹ ڈک کر رہی ہوں جو بھی جنجر گارلک پیسٹ میں اسی میں ڈک کر رہی ہ ہوں سپریٹل میں نہیں ڈک کر رہی ہوں اوکے تو یہاں پہ سب چیزوں کا اچھے سے مکس کیجئے میں ڈس منٹ کے لئے اسے موسیقی میں موسیقی کرو گی تب تک ہم لوگ گارلک چک موسیقی کی لئے تیار کریں گئی گی کو ملٹ کیجئے گارلک چکن مسائلہ ہے گارلک کا فلیور بہت پسند آتا ہے اس لئے میں زیادہ ماترہ میں گارلک ایڈ کیا کلر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسے ہلکے سے بھون لیجئے اس کے بعد ایڈ کریں گے ایک بڑا والا پیاس پیاس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے ابھی پیاس کو نام کو کیراملائز کرنا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ تھوڑا سا سالٹ ڈال رہی ہوں اور آپ کو ڈارک پراؤن ہونے تک اونین کا بھوننا ہے یہاں پہ میں ایک ہری مرچ اس طرح سے ٹوڑ کے ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو تی کا زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ گرین چلیز یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو اونین اچھے سے کیراملائز ہو گیا ہے اس اچھے سے مکس کیجا اور جو بھی چکن ہم لوگ انہیں مارینیشن کر کے رکھاتا اب ہم اس کو ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ کو چکن کو تھوڑا سا ہے نا وہ سکن کلر چینج ہونے تک آپ کو اس اچھے سے بھوننا ہے اوکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے سکن کلر تھوڑا وائٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ مسالے ایڈ کریں گے ڈال ریو میں دو پرکار کے چلی پاوڈر اس کے بعد نارمل روٹین والے مسالے ہلتی اور کرینڈر پاوڈر اس کو بھی اچھے سے ہم لوگ ابھی بھون لیں گے یہ ہے نا توڑا مجھے گارلک فلیور زیادہ چاہیے تھا چکن پہ تو اس لئے میں نے یہ اپنے ورشن میں بنایا ہے اور توڑا سا مجھے چٹ پٹا کانے کا من تھا اوکے تو میں یہاں پہ نا دہی کو تھوڑا سا بیٹ کر کے ایڈ کر رہے ہوں یہ قریب دو ٹیبل سپون جتنا دہی ہے تو کونٹیٹی جو بھی میشرمنٹ ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہو آپ کو جو فلیور کھانے کا من ہوتا ہے نا تھوڑا سا اس کونٹیٹی میں آپ ایڈ کر سکتے ہو چکن کے کونٹیٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اوکے سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کیجئے جب بھی آپ دہی لالتے ہو نا تو ایک دم سے چلاتے رہیے ایک چھوٹا سا بائل آپ کو اس طرح کا دکھنے لگے گا نا پھر چلانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ جو دہی ہے نا وہ کڑل نہیں ہوگا اچھے سے وہ مل جائے گا اوکے تو اچھے سے ایک بائل آنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ ایک بڑا والا ٹاماٹر میں نے لیا ہے اس کو میں نے رفلی چوپ کر کے یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے اب ٹاماٹر کو اوپر سے ایڈ کیجئے پہلے بھوننا نہیں ہے یہ تھوڑا سا الگ ٹیسٹ دیتا ہے ہر ایک سٹیپ کا بہنہ اپنا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اوکے تو یہاں پہ میں نے ایک آدھا چھمچ کے برابر میں نے کھسوری میتی کو اس طرح سے ہاتھوں میں کرش کر کے ایڈ کیا ہے ساتھی میں نے گرم مسالہ بھی ایڈ کیا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ چکن مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہو یا پھر کچن گنگ بھی ایڈ کر سکتے ہو ساتھ میں میں نے سٹارٹنگ میں ہی نمک ایڈ کیا تھا تھوڑا سا ہی میں نے نمک یہاں پہ ایڈ کیا ہے سارے چیزوں کو اچھے سے ملا لیجئے اوکے اچھے مکس ہونے کے بعد چکن کو پکنے کے لئے بھی ڈھکے رکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ایک دم تیل ریلیز ہوا ہے اور چکن ابھی کھک ہوا ہے پر مجھے ہے نا وہ تھوڑا سا پانی کنٹینٹ کو تھوڑا کم چاہیے اور اسے تھوڑا فلیم کو ہے نا ہائی کر کے میں اسے اور کوک کروں گی تھوڑا ٹیڑا رکھیں تاکہ وارٹر جلدی سے ایوپریٹ ہو جائے ساتھ میں میں یہاں پہ چھوٹا سا بٹر ایڈ کر رہی ہوں فور دا ایکسٹرا فلیور بٹر بلکل آپشنل ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ میں گی ایڈ کیا ہے تو بٹر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پر وہ اچھا سا فلیور اور ایک ٹیکسچر دیتا ہے کری کو میں نے آج دودھ گرم کیا تھا پورا جو ہم لوگ ایک لٹر کا پیک لاتے وہ میں پورا گرم کر کے رکھتی ہوں تو ملائی تھوڑا سا ہوا تھا اسی کو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا پرفیکٹ کنسسٹنسی بھی لگ رہا ہے مجھے روٹی کے ساتھ تو ساتھ میں لاسٹ پہ میں سجا رہی ہوں اسے کوریانڈر لیوز کے ساتھ اگر آپ چاول کے ساتھ کھا رہے ہیں تو آپ بلکل تھوڑا سا اور پتلا پر رکھ سکتے ہو اگر آپ کو تھوڑا زیادہ گریوی چاہیے زیادہ والا چاہیے تو آپ تھوڑا سا کورن سٹارچ کو بھی کھول کے گھول کے آپ پہ ایڈ کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کنسسٹنسی کتنا پرفیکٹ ہے روٹی کے ساتھ ایک دم بڑیا والا چکن گارلک مسالہ بن کر کے تیار تھا اگر آپ کو زیادہ گارلک کی فلیور چاہیے آپ یہاں پہ تڑکا بھی دے سکتے ہو بلکل گارلک جنجر جولینس اور گرین چلی کے ساتھ اور میں سرف کر رہی ہوں گرما گرم اچھے سے کھک بھی ہوا تھا چکن اور گارلک کا بھی فلیور اچھے سے آ رہا تھا اوکے اور کلر بھی آپ دیکھیں سکتے ہو ایک دم بڑیا بنا تھا تو ضرور سے ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے ٹرن آٹ ہو گیا تو یہی تک تا میرے آج کی ویڈیو امید کرتی ویڈیو میں اور ویڈیو میں دیکھی گئے ریسپی آپ کو اچھی لگی کہیں بھی کچھ بھی اچھا لگائے پلیز ایک ویڈیو کو لائک دیجئے اگر آپ میرے چانل پہ نئے ہوں پلیز سبسکرائب ٹو مائی چانل تو ملتے ہو ایسا اگلی ویڈیو میں تل دین ٹھیک بھائی